غریبی نے توڑا انجینئر بننے کا سپنا لیکن اب سالانہ کمار رہی ہیں چار کروڑ کا منافع سب سے بیچنے کا ایسا کمال آئیڈیا آپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا غریب لڑکا سب سے بیچ کر ہی بن گیا کروڑ پدی لوگ ڈاؤن میں شروع کیا تھا اس ینگ انٹرپنور نے اپنا کام اور آج سالانہ پروفٹ مارکٹ انیلسٹ کی پڑا دینی دیکھیں کیسے ایک غریب لڑکا بنا کروڑ پتی اور کیا ہے سب سے بیچنے کا وہ نایاب طریقہ جس نے بدل دی رات و رات قسمت غریبی نے جس کا انجینئر بننے کا سپنا توڑ دیا تھا آج وہ کروڑوں کا مالک بن گیا سالانہ چار کروڑ سے زیادہ کا پروفٹ کمار رہا ہی یہ ہوگا اس سٹاک مارکٹ اور بزنس کے لیے بھی ریسرچ کا قارن بن گیا ہے کہ محض سب سے بیچ کر ہی کوئی کیسے اتنا اچھا پروفٹ کمار سکتا ہے لوگ ڈاؤن میں شبہم بلتھرے نے اپنا کام یہ سوچ کر شروع کیا تھا کہ گھر کا خانہ خرچ چلتا رہے گا لیکن بزنس نے ایسی اڑان بھری کے اچھے اچھے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور پروفٹ کا شیئر سن کر تو لوگوں کو چکر آنے لگتے ہیں بتائیں گے کہ کیسے ماتر سبزی بیچ کر شبہم نے اپنا ایک ایمپار کھڑا کر لیا اور یہ بھی بتائیں گے کہ سفلتہ کا راز کیا ہے بس آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے دسل مدھ پردیش کے ساگر کا رہنے والا شبہم بھنڈی بازار نام سے سٹارٹ اپ چلا رہے ہیں وہ ایک جنگ انٹرپینور ہیں جس میں ماتر دس ہزار روپے انویسمنٹ سے ایک موٹا منافع کمانے کی سکیم انہوں نے کھوچ ڈالی اور آج وہ ایک کروڑ پتی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ شبہم محض بارہ ہمی پاس ہے فیس نہ ہونے کے وجہ سے انہیں انجینرنگ کے پڑھائی سیکنڈ سیمسٹر میں ہی چھوڑنی پڑی تھی آج وہ آن لائن سبزی بیج کا سالانہ قریب چار کروڑ کا ٹرن اوبر کر رہے ہیں نیٹ پروفٹ تیس پرتیشت ہے یعنی کی قریب ڈیڑھ کروڑ کا منافع شبہم کے معنے تو پڑھائی چھوڑنے کے بعد دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار بیس تک میں نے دس سے بارہ ہزار میں پرائیوٹ نوکری کی لیکن ہمیشہ بھوش کے چنتہ کو لے کر پریشان رہتا تھا لوگ ڈاؤن کے دوران ممبئی میں فسے ہوئے تھے وہاں پر ایک چھوٹی سی نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ ویب ڈیزائننگ کی ٹریننگ بھی لے لی کورونا اور لوگ ڈاؤن کے وجہ سے لوگ گھر میں قید تھے آن لائن ہوم ڈیلیوری کے ڈیماند زادہ ہو گئی ساکھ سبزی بھی لوگ آن لائن آرڈر کرنے لگے لیکن یہ سبھدھائیں صرف بڑے شہروں میں ہی تھی جب سیکنڈ لوگ ڈاؤن کے بعد شبھم ممبئی سے واپس ساگر لوٹے تو اپنے شہر میں ہی سبزی کے آن لائن ہوم ڈیلیوری کرنے کا سٹارٹ اپ شروع کرنے کا اسکوپ دکھا گاؤں میں کہاوت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نوکری کرو تو سرکاری بزنس کرو تو ترکاری شبھم ان دنوں کو بھی یاد کرتے ہیں جب ان کی گھر والے رشدار دوست سبھی مزاک اڑا دے تھے وہ کہتے ہیں کہ لوگ کو لگا کہ میں سبزی بیچوں گا مطلب ٹھیلے پر رکھ کر گلی گلی گھوموں گا شبھم نے جب گھر والوں سے کہا کہ سبزی کا بزنس شلو کر رہا ہوں تو سب نے ویروت کیا انہوں نے کہا کہ شرم آئے گی سماج کے لوگ کیا کہیں گے لیکن شبھم نے ان سب کے چنتاؤں کو چھوڑا اور اپنا کام شروع کیا اب حالات یہ ہیں کہ ساگر اس کے آس پاس شبھم کے سٹورز چل رہے ہیں جہاں سے پیکنگ کر آن لائن سبزی ڈیلیور کی جاتی ہے شبھم خود بھی کمار رہے ہیں اور تمام لوگ کو بھی روزگار دے رہے ہیں شبھم بلتھرے کسانوں سے بیگن ٹاماٹا جیسے درجنوں سبزیاں خرید دیں اس کے بعد وہ تھوک میں خریدی پھل سبزیوں کے آدھے حصے منڈی میں ہی ریٹیلر کو بیچ دیتے جبکہ باقی سبزیوں کو شہر کے اپنے چار الگ الگ سٹور پر لے جاتے ہیں اور یہاں سے بکنگ کے مطابق سبزیوں کے آن لائن ڈیلیوری کرتے ہیں ساگر ایک چھوٹا شہر ہے اور اب سمارٹ سٹی کے تحت دھیرے دھیرے ڈیبل اپ ہو رہا ہے اس کا فائدہ ملا وہ کہتے ہیں کہ یہاں آن لائن سبزیاں ڈیلیور کرنے کے لیے بگ باسکٹ اور بلنکٹ جیسی بڑے پلیئرز نہیں ہیں جبکہ یہ ڈیمانڈ زیادہ ہے لوگ شہر میں رہتے ہیں وہ فریش ساکھ سبزیاں کھانا چاہتے ہیں ایسے میں شبھم کے بڑے گراہک اور ان کو گھر بیٹھے تازی سبزیاں مل جاتی ہیں اس بزنس میں شبھم کا بھائی بھی ساتھ دے رہا ہے پندرہ لوگوں کے ٹیم کام کر رہی ہے ڈیلیوری کے لیے لوگوں نے الیکٹرک ویکل کا استعمال کرنا شروع کیا ہے اس سے پہلے بائک سے ڈیلیوری کرنے جاتے تھے شبھم کے معنی تو جب انہوں نے سٹارٹ اپ کے شربات کی تو ان کے ساتھ کوئی جڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب ہر دین اتنی کمائی اور سیلنگ ہوتی ہے کہ بھوکنگ دو دو تین دین دن کے لیے ایڈوانس رہتی ہے ہر روز قریب نبی ہزار کی سیل ہے شبھم کا بزنس دن بہ دن ترقی کر رہا ہے اور شبھم مدھ پردیش کے ساتھ ساتھ دیش کے ان حصوں میں بھی آگے بڑھانے کا پلان بنا رہے ہیں شبھم کا ماننا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ان کا بھنڈی بازار سٹارٹ اپ پورے دیش میں اپنی الگ پہچان بنا لے گا نیشنل ڈیسک نیوز لائی بیہار